یہ ہیں لاہور کے تنویر الحق پاکستان میں واحد ایسے شخص ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین کاروں کی کٹ کارز بناتے ہیں جن میں سر فہرست فراری ہے اس کے علاوہ دنیا میں پہلی بار بیٹ مین کی کارز کل ٹو سکیل لیول کی انہوں نے کیسے بنائی آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین آج آپ کی ملاقات کروائیں گے تنویر الحق صاحب سے جو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے بیٹ مین کی گاڑی ون ٹو ون سکیل کے مطابق یعنی فل ڈٹو بنائی اپنے فنکشنز کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ کٹ کارز بناتے ہیں جس میں فراری اور زونڈا اور وہ بھی بلکل ڈبلیکیٹ اور مزی کی بات ان کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں ملینز اف ڈالر ہے جبکہ پاکستان میں آپ ان کو چند لاکھوں میں خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹوڈنٹس کو بلکل فری یہ کام سکھاتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ سب کام کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کو فری کیوں سکھاتے ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں جو بیٹ مین کی آپ نے گاڑی بنائی اس کا کیسے آئیڈیا ہے بھئی اس کو آپ ریالٹی میں لے کے آجائے الحمدللہ مجھے تقریباً اس کام میں اب تقریباً اٹھارہ سے بیس سال ہو رہے ہیں اور شوق کی جہاں تک بات ہے تقریباً آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مردوں کو بچپن سے یہ کی جواب ہوتا ہے کہ گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے مجھے بھی تھا لیکن بنیادی طور پر میں الیکٹریکل انجنئر ہوں پلس میں نے بائیومیڈیکل انجنئرنگ بھی کی ویئے اور کافی عرصہ میں نے سرکاری نوکنیوں غیرہ کی اس کے بعد مجھے کچھ اس میں اتنا زیادہ انٹریسٹ نہیں رہا تو ارلی ریٹائرمنٹ لے کے میں نے اپنا کام شروع کیا اور فائیوگلاس بیسیکلی ایک ایسا میٹیریل ہے پاکستان میں جس میں نوملی لوگ اس کو انڈر یوٹلائز کرتے ہیں تو میں نے یہ کیا کہ اس گاڑیوں اس پرٹیکلر پرڈکٹ سے مختلف ڈیفرنٹ ٹائپ کی پرڈکٹس بنا شروع کی کمرشل اور پھر مجھے خیال آیا کہ اسی پرڈکٹ کو یوز کردے ہوئے کیونکہ دنیا میں جتنی ہائی اینڈ سپورٹس کارز ہیں انکلوڈنگ فراری ہو گئی بگارٹی ہے میکلارن وغیرہ یہ تمام کی تمام بیسیکلی فائیوگلاس میں ہی بنتی ہیں ذرا ڈیفرنٹ میٹیریل ہے فائیوگلاس کا وہ لیکن جو پاکستان میں اویلیبل ہے ہم نے اسے کوشش کی اور ہم نے ایک پہلے خود سیلپ ڈیزائن کار بنائی جس کا نام ہم نے ٹاکسی رکھا اس کا ہم نے چیسی ووکس ویگن کی گاڑی کے اوپر رکھا تھا اس کے بعد میرا اتفاق ہوا امریکہ جانے کا تو مجھے وہاں پہ موقع ملا ایک ایگزیبیشن میں جانے کا وہاں میری فراری کی ٹیم سے ملاقات ہوئی جن کو میں نے اپنی کپیسٹی بتائی کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اور انہوں نے مجھے اللاؤ کیا کہ میں ان کی ایک گاڑی ہے جو بہت ہی ریئر آئیٹم ہے جی ٹی ٹو ففٹی کالیفورنیا تو میں نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کیا اپنے ایک میرے ساتھ پارٹنر بھی تھے امریکن ان کے ساتھ مل کے اور الحمدللہ اس وقت ہم پاکستان میں تقریباً گراؤنڈ لیول سے اب تمام گاڑی خود یہاں پہ انکلوڈنگ سسپنشن چیسی یہاں بناتے ہیں اس کی تقریباً پینٹ اور پھوسٹری انسٹرومنٹیشن انجن فکسیشن یہ سارا کچھ یہاں لوکلی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم موسٹلی ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے گاڑیوں کو امریکہ آسٹریلیا یوکے اور یہ ڈٹو کاپی ہوتی ہے فراری کی جی بلکل جو گاڑیاں ہم بناتے ہیں وہ ہوتی کٹ کارز ہیں ریپلیکاز کہلاتی ہیں یہ اوریجنل گاڑی جو ہے ہم اس کو اوریجنل اس لیگل وجوہات کی بنا پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں لیکن ہوتی یہ بلکل ہنڈڈ پرسنٹ ایکزیک ریپلیکاز ہوتی ہیں ان گاڑیوں کی کمفرٹ لیولز وہی ہوتے ہیں فنکشنیلیٹی کا ہنڈڈ پرسنٹ وہی ہوتی ہے میں زیادہ تر کلاسک کارز بناتا ہوں جو ونٹیج ہیں پرانی گاڑیاں نائنٹین ففٹی ایز فورٹی ایز ان کی ابھی اس وقت میرے پاس ایک فراری بن رہی ہے آیا وزانڈا پگانی پرما پر ٹاکسی ہے ہم نے لوٹس ویسٹ فیلڈ بنائی ہے اس کے بعد اس وقت ہم ایک بگاتی ریسر بنا رہے ہیں نائنٹین تھرڈی نائن کی جو اس وقت ہمارا کرنٹ پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ ہم سپیشل پرپس پروجیکٹ بھی بناتے ہیں جیسے ہم نے دوہزار بارہ میں یو ای ٹی لاہور کے لیے ایک شیل ایکو میراثون میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کار بنائی تھی وہ ہوتا کیا بیسیکلی بیسیکلی شیل ایکو میراثون کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ شیل کمپنی جو پیٹولیم کمپنی ہے وہ تمام یونیورسٹیز کو ایک چیلنج دیتی ہیں کہ وہ ایک ایسی کار بنائیں جو ایک لیٹر میں میکسیمم کتنا کلومیٹر چل سکتی ہے تھوڑے اس میں اور بھی مزید فیچرز ہوتے ہیں جو ہم نے سب میٹ کیے دوہزار بارہ میں الحمدللہ میرا ڈیزائن فائنلائز ہوا اور ہم نے وہ گاڑی یو ای ٹی کی توسط سے بنائی یو ای ٹی لاہور کے توسط سے اس سے پہلے کتنی دیر سے پاکستان کوشش کر رہا تھا اور وہ سیلیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی تقریباً سات آٹھ دس سال سے لگے ہوئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف یونیورسٹیز اس میں پارٹسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سکسس نہیں مل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہمیں پہلی دفعہ اس میں کامیابی ملی ہمارا ڈیزائن ایکسیپٹ ہوا پھر ہم نے وہ کار فیزیکلی بنائی اور بچے جو ہیں یو ای ٹی کے اس کو لے کے بھی گئے وہاں پہ اور وہاں چلائی ملیشیا میں یہ ایشین چپٹر جو ہے اس کا ریس ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے چلائی اور تقریباً 300 کلومیٹرز ہم نے اس گاڑی کے ساتھ ایک لیٹر میں کیے لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی اس میں کیونکہ ہمارے پہ وسائل کم تھے تو بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکے تھے کیونکہ جس گاڑی نے وہاں پہ ٹاپ کیا تھا اسے تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر کے قریب کیا تھا اٹھارہ سو کلومیٹر ایک لیٹر پر اور آپ نے تھری ہنڈرڈ اس کے علاوہ ہم نے جو بیٹ موبیل بنائی ہے جو آپ نے مووی دیکھی ہوگی بیٹ موبیل کی اس کی گاڑی ہم نے پاکستان میں بنائی ہے پاکستان کی پہلی وہ گاڑی ہے بلکہ دنیا میں فلی فنکشنل کار وہ واحد کار ہے بہت لوگوں نے اٹیمٹ کی ہیں لیکن اریجنل ڈیزائن کے اوپر کسی نے نہیں بنائی ون ٹو ون سکیل کے اوپر وہ ہم نے سنگل ہینڈلی تین بندوں کی ٹیم نے چھ مہینے کے کلیل وقت کے اندر کمپلیٹ گاڑی کر کے ان کو ہنڈ اوبر کی تھی ہم نے پاکستان میں اور اس کا کوئی کمپوننٹ سوائے یہ کہ انجن اس کے اندر وی ایٹ ہم نے لگایا تھا اس کے علاوہ تمام کمپوننٹس ہیں وہ ٹوٹل لوکلی ڈیزائن کیے تھے اس کے چیسی سے لے کے اس کی گیجٹ فریز ایوری تین ہر چیز یہاں ہی پہ لوکلی بنائی تھی کتنے انجینئرز کی ٹیم ہے آپ کے پاس جو آپ کی طرح کام کرنا جانتے ہیں یا سٹوڈنٹس آپ ساتھ لگا کر رہے تھے میرے ساتھ جی میں بیسیکلی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے بڑی یہ تکلیف تھی کیونکہ خود میں انجینئر ہوں جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تھے تو کوئی اتنا زیادہ مجھے فیل گوا کہ یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے اس میں گیپ بہت ہے پریکٹیکل لائف کے اندر فیلڈ پریکٹیسز ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس سے تو میرے ذہن میں اور دل میں ایک بڑا خیال تھا کہ میں سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اس طرح سا کروں تو اب میں نے بیسیکلی یہ جو میری کمپنی ہے ملٹی بین ٹیکنالوجیز اس کے اندر ہم نے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے فائنلر سٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے پروجیکٹس کریں اس وقت الحمدللہ میرے پاس یو سی پی کے پروجیکٹس ہم نے کی ہیں یونیورسٹی آف مینیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لہور کے سائنس سوپیریئر یونیورسٹی کے یو ایٹی لہور، یو ایٹی پشاور، یو ایٹی ٹیکسلا ان ساروں کا میں از ایک کنسلٹنٹ فائنلر پروجیکٹ کے ہم نے بہت سارے سپیشلائز پروجیکٹس کی ہیں اب ہمارا پلیٹ فارم یہ کرتا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو انوائٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس کو کہ جو بھی بچہ پریکٹیکل گیپ کو اور وہ جو تھیوری میں گیپ ہے اس کو بیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو فری آف کاس بلکہ بعض جگہ تو ہمیں اپنے پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں اس کی ٹریننگ کے اوپر اور ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں مختلف جو سکل سیٹس ہیں چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ میکینیکل کے ہوں تو ہم ان سے پوری کار کو مینیفیکچر کرواتے ہیں اور جو ہم لوگ گاڑی بناتے ہیں یہ بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے جب نئی گاڑی بنتی ہے سب سے پہلے اس میں مٹی کا ایک بہت بڑے بلوک کے ساتھ ہمیں پارٹن بنانا پڑتا ہے تاکہ اس گاڑی کی مولڈ بناتے ہیں مٹی کا وہ پہلے مٹی کا پوری گاڑی بنتی ہے پھر اس پہ ہم مولڈ اٹھاتے ہیں پھر اس پہ سے پروڈکشن کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ یعنی یہ جو فنسیک کی گاڑی ہیں میرا ایک تھوڑا سا آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے سولیشن بہت آسان ہیں تو میں اپنے بچوں کو اس کام پہ بھی ٹرین کرتا ہوں کہ یار ان سولیشنز پہ کام کرو مثال کے طور پہ پاکستان میں سلاب آیا ہے آج کل تو بوٹس آویلیبل نہیں ہیں تو ہم بہت ہائی سپیڈ میں کم سے کم مدت میں بہت اچھی بوٹس بنا کے دے سکتے ہیں اور بڑی کم کاسٹ میں اور سپیشلی میرا گورنمنٹ کو یہ بھی ایک میسیج ہے کہ جو او بی ایمز یہ لوگ یوز کریں فلڈ میں اس کا پروپرلر کیونکہ پانی کے نیچے ہوتا ہے یعنی آسان لفظوں میں تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے جو کشتی ہم یوز کر رہے ہیں فلڈ میں ان کا انجن نیچے ہوتا ہے جو فین ان کو بوسٹ کر رہا ہوتا ہے یا تھرست دے رہا ہوتا ہے تو وہ پنکھا نیچے ہوتا ہے تو وہ اکثر سلاب میں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ پانی کے نیچے پتھر کان پیک ہے تو وہ ہٹو کے ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے اور ہوتا ہے یہ اکثر جس سے کشتی بیکار کشتی بیکار ہو جاتی ہے اور جو لینے ریسکیو کرنے کی ہے وہ بچارہ خود پانی میں اتر کے پھر دھکے دے کے لارہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سلویشن ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ میں اور بھار میں نے یہ بہت جگہوں پہ دیکھا کہ وہ ائر پرپلشن بورٹس بناتے ہیں وہ دو انچ کے پانی میں یا جس گراؤنڈ میں صرف گھاس بھی لگی ہوئی ہے اس میں بھی وہ دوڑتی پیلتے ہیں یعنی وہ کشتی کے اوپر پنکھا لگا ہوتا ہے بڑا ایک مایکروکار منائی ہے جو صرف ستر سی سی کے انجن سے میں نے ستر سی سی کے انجن کے اندر ریورس گیر بھی ڈال دیا اس کو سیلف سٹارٹ بھی کر دیا اور ہم نے ایک کار منائی ہے بھی یو ایم ٹ کے توسط سے ان کے فائنلیر کے پروجیٹ کے طور پر اس گاڑی کی سپیکس یہ ہیں کہ وہ ایک لیٹر کے اندر تقریباً پچاس کلومیٹر کرتی ہے ٹاپ سپیڈ اس کی سکسٹی کلومیٹر ہے اور اس کے اندر چار ایڈلز یا دو میہ بیوی چار بچے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں اور ہائیڈرالک ڈسک بریکس پرپر اس کی پینین این ریک کا ٹرننگ سسٹم ہے جو کسی جپانی گاڑی میں جو چیز لگی ہوئے ہر وہ چیز اس کی میکنیکس میں یوز ہے ہائیلی سیف ہے اور چیپ کتنے کتنے میں انجن کتنا اس میں اس میں جی ہم نے ستر سی سی کا موٹ سائیکل کا انجن یوز کی ہے اور یہ پرپر کار ہے اس لیے اس لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تمام لوکل چیزیں یہاں پر یوز کر رہی ہیں ہم نے اس کے اندر فائبر گلاس کی باڈی ہے جیسی شیشہ اس کا سیفٹی گلاس ہے یہ نہیں ہے کہ ٹوٹے تو کسی کو لگے چھوٹے چھوٹے ایڈیٹ فیچر ہمارا پلان ہے آگے دینے کا جیسے ایک چھوٹا سا بلور دے دیں ایر کے لیے ویدر پروف ہے یہ گڑی بارش میں مٹی میں گٹے میں اس ساری چیزوں کے اندر اس سے آپ بچت ہو جائے گی پوری فیملی سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے یہ سب آپ نے کیا ہوا کام جی یہ سارے کام ہم نے کیے میں الحمدللہ تو اس کے علاوہ ہم نے اور کافی سارے کمپریسٹ ایر وحیکل بنائی ہے جو پہلے بھی میرے ٹی وی پر اس کی ویڈیوز آویلیبل ہیں جس کے اندر ہم کمپریسٹ ایر سے صرف گاڑی کو چلا رہے ہیں اور صرف ہوا سے چلا رہے ہیں اس میں کوئی پیٹرول کسی قسم کا فیول کوئی لبریکنٹ آئل نہیں چاہیے آپ صرف کسی بڑے پنکچرالی دکان پر چلے جائیں جس کے باس بڑا کمپریسر ہے ہوا بھروائیں میں نے ابھی ایک چوپر بنایا ہے سی جی ون ٹو فائف کا وائیڈ گلائیڈ چوپر آپ جس کو کہتے ہیں جو بیس پچیس لاک روپے کا بھار سے امپورٹ کرتے ہیں جی بالکل تو اس کو ہم نے یہاں پر لوکلی ڈیویلیپ کیا اور میرا ارادہ یہ ہے میں ڈیڑھ لاک روپے کا دے دوں بچے کا شاپ تو پورا ہوگا کم از کم اسی کی وہی لوکس ہیں وہی سارا کچھ ہے یہ پیچھے بھی کون کون سی گاڑی ہیں جی یہ ادھر جو لال گاڑی کھڑی بھی ہے یہ زونڈا پگانی ہے ایک اٹیلین ڈریم کار کے لاتی ہے یہ اٹیلین ڈریم کار ہے یہ زونڈا پگانی ایکزوٹک کارز میں آتی ہے اس کا رپلیکہ ہے ہمارے پاس یہ ہماری ٹاکسی ہے یہ میری سیلف ڈیزائنڈ ہے اور یہ وہ فیمس کٹ کار ہے لال رنگ کی جو ہے جو بچوں کے لیے میں نے بھی جو پروجیٹ کیا جو میں بطا رہا ہوں سیمٹی سی سی کے انجن پر یہ فلی فنکشنل ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں ہمارے پاس اپلوڈڈڈ ہیں ابھی یہ کیونکہ از اپروجیٹ پروٹوٹائی بنا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی خوبصورتی سے بنا ہوئے اور اس کو بنے میں بھی افثال ہو گیا تو یہ کھڑے کھڑے مٹی شٹی آگئی اس کے اوپر اگر اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنے اغوانستان ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے اور اپنا ایفریقہ کی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں از اکار مجھے بہت خوش ہوئی آپ ایک فلو میں ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے گئے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سپیشلی گورنمنٹ کے لوگ یا بزنسمن جو پاکستان کے اندر کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں ڈویلپنٹ میں اپنا کونٹیبیشن ادا کرنا چاہتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے اوورال اوورٹی میں سب سے بہترین میسیج تو یہی ہے کہ محنت کریں ایمانداری سے کریں اور اگر آپ کے پاس اچھی سکل ہے ہر بچہ اپنے ہاتھ میں لکینیں لے کے پیدا ہوتا ہے چاہے اس کا ہاتھ ہو یا نہ ہو پیسے نے اس طرح سے آنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اگر محنت کریں گے ایک اس سے پرسنل سیٹسفیکشن ہے آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں بہت ساری بدتیں اس موشنے میں پھیل چکی ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں ینگسٹرز اگر آپ اپنی انرجیز کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیں گورنمنٹ اور بزنسمن جتنے بھی ہیں جو کچھ بہتر کرنا جاتے ہیں پاکستان میں ان کو کیا گنا چاہیں سٹاپ میکنگ منی فروم منی سب سے پہلی چیز کہ وہ جو پیسے سے پیسہ بنانے والا کونسپٹ ہے وہ ختم کریں اور میکسیمم جو بڑے بزنسمن ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ ہر ایک بڑا ادارہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ اسوسیئیٹ کر لیں اپنے آپ کو اور ان کے فریش جو گریجوئیٹس نکل رہے ہیں یا ان کے فائنل کے پروجیٹس کو سپورٹ کریں ہم سب کو مل کر ایک ایفٹ کرنی ہوگی اور مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہے گا کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دیکھتے رہے اردو پائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ ہنے کے بارے